بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک میں آواز کو لے کر جانا آواز کا ناک میں جانا انٹر ہونا یہ غنہ لیٹر نون اور لیٹر میم کی کمپلسری کولیٹی ہے یعنی بلٹ ہوئے ہیں بلٹ ہوئی بھی ہے ان کے اندر آپ نون اور میم کو کبھی بھی غنہ کے بغیر ادا نہیں کر سکتے اگر آپ کو نا بھی بولا ہے تو آپ ناک میں آواز لے کر جائیں گے تب ہی آپ کا نا آئے گا اگر آپ کو ماں بولنا ہے تو آپ ناک میں آواز لے کر جائیں گے تو آپ کا ماں آئے گا کیونکہ اگر آپ ناک بن کر لیتے ہیں آپ اس کو ایکسپاریمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ناکی آواز ناک سے آتی ہے ماں کی آواز ناک سے آتی ہے اس کو آپ ایکسپاریمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ناک کو ہول کر لیں with a thumb and a finger اسے بن کر لینا کہ آواز ناک میں نہ جائے ناک اوپر سے دبا دیں اب کیا ہوگا کہ ناک میں آواز نہیں انٹر ہوگی اب آپ نا بولنے کی کوشش کریں ڈہ ڈہ اگر میں ایسا کرتی ہوں ناک بند کر کے یعنی جیسے آپ اس کو اگر آپ فزیکلی ہولڈ نہیں بھی کرتے تو آپ پرسیب کریں کہ آپ کو فلو ہوا ہے پھر آپ کیسے بولتے ہیں ڈہ 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 تو یہ نا جو ہے یہ ایکچولی کیا بن جاتے ہیں ڈہ 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 یہ ساونڈ بن جاتے ہیں اگر آپ لپس کو جوائن کر کے بولنے کی کوشش کریں تو یہ ساونڈ ہو جاتی ہے ناک بند کر کے باہ باہ تو اس باہ ٹھیک ہے نون اور میم غنہ کے بغیر کبھی بھی نہیں آسکتے یہ ان کی کمپلسری ایکوالیٹی ہے یا اہم اگر ان اگر ان اگر ورڈز یہ کہیں کہ نون اور میم کے دو مخرج ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا وخارج میں بھی میں نے یہ بات اکسلنگ کی کہ ایک تو ان کا فزیکل ہٹ والا مخرج ہے جسے میم کا دو لپس کی جوائننگ لیکن دوسرا مخرج ان کا خیشوم ہے نیزل کیوٹی اگر یہ دونوں مکس نہیں کرتے تو میم کے آز نہیں آئے گی نون کا بھی سیم ہے کہ ایک تو ٹپ اوپر روٹس آف تا گمز کو لگے گی دوسرا ناکھ میں آز جائے گی خیشوم استعمال ہوگا غنہ ٹائمنگ کے حساب سے مراتب لیتا ہے لیولز ہیں اس کے سب سے ہائیس لیول ہے سکنڈ لیول ہے تھرڈ لیول ہے اور فورت لیول ہے فور لیول ہے اس کے جو سب سے فرسٹ لیول ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیسٹ غنہ جس میں آواز سب سے زیادہ دے ٹھہرائی جاتی ہے بہت سارے ٹیچرز کہتے ہیں ہر کتھان ٹو کاؤنس تک ٹو ہر اکات تک آپ آواز کو ٹھہرائیں گے لیکن ایکچولی اس کو پریسائزلی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی سپید ہے اس کے حساب سے غنہ کی ٹائمیں یہ آپ پرکٹس سے سیکھ لیتے ہیں اگر آپ سلو ریڈر ہیں جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں تحطیق میں پڑھتے ہیں دلاوت کے دوران ال اقراع میں آپ سناتے ہیں تو بھی آپ سلو ہوتے ہیں میں پڑھتی ہوں آپ کے لئے تو بھی میں سلو ڈاؤن کرتی ہوں اس کے اندر غنہ کی ٹائمیں انکریز ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم سلو پڑھیں غنم اچھا ٹھہرتے ہیں اس پر جو حدر ہوتا ہے آپ سلف ریڈنگ کرتے ہیں ذرا فاسٹ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم مخارج باقی سب اصول ہم پورے کریں گے ہی لیکن اس میں ٹائمیں ذرا تیز ہو جاتی ہیں مممہ ملکت اگر آپ نارملگ پڑھیں ہیں مممہ ملکت آپ دیکھیں کہ یہ ٹپرنس آجاتا ہے سپیڈی ریڈنگ میں ہم چیزیں تو سب پوری کریں گے مگر یہ ذرا فاسٹ ہو جاتی ہیں ٹائمیںٹھیں کی بسیتے ہیں اس کواری کیسکری یہ کہتے ہیں اسے دی پینڈ کے لئے اچیں سب سے ہائیست جو غنہ ہے اس میں ہم آواز کو اچھی طرح سے تھراتے ہیں ناک میں اس کو کہتے ہیں غنہ اکمل موسٹ کمپلیٹ غنہ یہ ہوتا ہے نمبر ون ادغام بغنہ میں جو نون ساکن کا ادغام ہے بغنہ اس میں یہ نہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن والے حروف میں جو ہوتا ہے یہ اکمل غنہ ہے آپ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ہائیست رہیں گی نمبر ٹو ادغام مثلین صغیر میں میم ساکنہ کے بعد میم آ جانے سے نمبر ٹری نون مشددہ میں سمٹائمز ادغام نہیں ہوتا لیکن نون مشدد لکھا ہے جیسے وَلَنَ بِلُو وَرْنَكُمْ اِنَّ اللَّذِينَ تو ان کی بھی ٹائمنگز ہیں وہ ادغام کے برابر ہی ہوگی اسی طرح سے میم مشددہ چار چیزیں ہیں نون مشدد میم مشدد ادغام بغنہ ادغام افلین صغیر یہ 4 چیزیں 4 places ہیں 4 circumstances ہیں جس کے اوپر آپ نے اکمل گنہ کرنا ہوگی میم مشددہ sometimes ادغام کے بغیر میم مشدد ہوتا ہے تو یہاں پر یہاں پر جیسے آپ کا گنہ اکمل ہو رہا ہے صحیح نمبر ٹو گنہ کامل complete گنہ اس میں بھی آواز کو ٹھہراتے ہیں مگر اکمل سے نسبتاً کم اور جب consecutive آ رہے ہو نا یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے پہلے گنہ اکمل آ گیا پھر کامل آ گیا پھر گنہ اکمل آ گیا تو اس وقت اس کا difference بہت زیادہ clear ہوتا ہے گنہ دور دور آ رہے ہوں تو اس کا difference اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتا ہوتا تو ہے مگر بہت clear واضح نہیں ہوتا گنہ کاملہ جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے نمبر ایک اخفہ حقیقی نون ساکھن کا اخفہ نمبر ٹو اخفہ شفوی نین ساکھن کا اخفہ نین ساکھن کے بعد با آنے سے نمبر تھری اقلاب یہ تین پلیسز ہیں جس کے اوپر کامل گنہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ اچھی طرح آواز کو ناک میں ٹھراتے ہیں مگر اس کی ٹائمنز ادغام سے نسبتاً کم ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا یہ حرکتان والی جو بہت سارے جگو سے سننے میں ملتا ہے کہ دو کاؤنس آپ آواز کو ٹھرائیں تو اگر دو کاؤنس ادغام میں ٹھرائیں تو پر اخفہ میں کتنی ٹھرائیں گے ایک کاؤن تو بہت کم ہو جاتا ہے تو اس کو آپ پریسائزلی ایسے ہی کہیں کہ ڈیپینڈز آن دے ریڈنگ اور یہ آپ اپنی پرکٹس سے سیکھ جاتے ہیں کہ کتنا آپ نے گنہ کرنا ہے بس آپ نے کامل کو تھوڑا کم رکھنا ہے اکمل سے اکمل سے کامل کو تھوڑا کم رکھیں نمبر تھری ناپس غنہ انکمپلیٹ غنہ اس کے اندر انکمپلیٹ غنہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو غنہ ہے اس میں آواز ناک میں جاتی ہے اچھی طرح مگر ٹھہرتی نہیں ہے آپ نے ٹھہرانا نہیں ہے ناک میں آواز کو مطلب اچھی طرح لے کر تو جائیں گے مگر آپ نے وہاں ٹھہ نہیں کرنا غنہ ناکس ہوتا ہے نمبر واہن اظہار الحلقی میں کوف ون احد ون ا ٹھیک ہے یعنی اچھی طرح ناک میں لے کر جائیں عنہ 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 الانعام اگر آپ اچھا نہیں خیرتے تو عمومن لیٹر باؤنس کر جاتا ہے ہل جاتا ہے تو آواز ناک میں جائے گی مفرج کو ہٹ ہوگا آپ اچھا آواز ناک میں لے کر جائیں گے کیونکہ توسط ہے تو توسط ٹائم بھی ملے گا یہ توسط کی وجہ سے ہی یہ غنہ ناک پر اس کے اندر انتر ہو رہا ہے ورنہ اس سے زیادہ کوئٹ ہو سکتا ہے انعام عنہ عنہم ٹھیک ہے کو فون آہد اب ہم ٹھہر نہیں لے لیکن نون اچھا دا کریں اظہار الحلق اظہار الشفو ہوئی نمبر ٹو تیسرا آپ پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کونکہ یہ بھی بہت امپورٹن ہے بہت سارے سٹوڈنٹس بہت سارے سٹوڈنٹس مین اور مین کا غنہ ناک پرس بھول جاتے ہیں اس کا پاس پوائنٹ اچھا جائیں جیسے اب اگر آپ یہاں پر یوں بولتے ہیں اب میم آیا ہی نہیں میم صنائی ہی نہیں دیا وہ بس لب سے آپ نے ادا کیا ہلکا سا آگ میں آواز گئی ہے وہ پرامیننٹ نہیں ہوا اچھا اس کو پرامیننٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ نون پرامیننٹ ہوگا ہے جہاں پر بھی آپ سٹاپ کریں نون کے اوپر اگر وہ نون سمپل متحرک تھا اور ساکن کر رہے ہیں اگر گناہ مشدد ہے نون کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں سم یا ان ان کے اوپر وقف کرنا ہو تو بھی گناہ اکمل ہی کر کے وقف کریں گے ان سم مگر سمپل اگر تشدید کے بغیر نون ہے کہ ہی آپ کو رکھنا پڑا ہے متحرک تھا اور ساکن کرے ہیں یا اوریجنل ہی ساکن تھا تو سورت میں آپ نون کو واضح کریں گے گناہ انکس ساری ناکس کر کے سٹاپ کریں گے اور فورتھ ون اس گناہ انکس موسٹ انکمپلیٹ گناہ اس کو ہم کاؤنٹ سے دسکرائب کر سکتے ہیں اس گناہ اس فر ون حرکہ گناہ انکس یہ ہوتا ہے میں متحرک اور نون متحرک میں جسے اگر آپ connect کر کے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو آپ یہاں پر دیکھیں العالمی ونحرك ونحرك رحمان ونحرك نی again ونحرك یعنی متحرك جو ہے مامی مو نانینو یعنی اس طرح کے جو حمف آجاتے ہیں اس میں آپ غنہ ونحركہ کرتے ہیں اب اس پہ دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ سیکنڈ حرکت اگر آپ ہی رہی ہے رب العالمین یا رہے یا کو تو سٹرچ کریں گے مگر اس میں غنہ نہیں ہونے آپ یوں نہیں کہہ سکتے رب العالمین می سے سٹارٹ کیا یا میں بھی غنہ لے کر کے ایسا نہیں ہو سکتا می صرف ون حرکہ غنہ ہوگا اور پھر یا پلکل پیور یا ہوگا بتاو غنہ الالامین وحمن مان مان مجھے لگتا ہے غنہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا نیچرل ہے نیچرل ہے بس آپ نے ٹائم کا تھوڑا دھیان مگر غنہ نہ کرنا آپ کو اس میں ایک ایفرٹ چاہیے کیونکہ نیبرنگ لیٹرز میں اتنے آرام سے غنہ انٹر ہوتا ہے کہ ہمیں بازو کات احساس بھی نہیں ہوتا ہے عرحمن الرحیم اب ماں میں بھی چلا گیا حیم میں بھی چلا گیا ہاں میں بھی چلا گیا یا میں بھی چلا گیا عرحمن الرحیم کسی اور میں نہیں جائے گا صرف میم اور نون تک میں دودھا ٹھیک ہے عَلْ هُمْ most of the time students اس کے اندر ہُمْ ہُمْ کہتے ہیں ہُمْ یا کُمْ کہیں آتا ہے تو کُمْ ہوتا ہے ان کا کُمْ کاف اور ہاں یہ ہُمْ اور کُمْ کے کاممنیشن میں بہت ایفیکٹ ہوتے ہیں عَلْ هُمْ عَلْ هُمْ عَلْ هُمْ عَلْ هُمْ عَلْ هُمْ وَهَرْ غُلْنَا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ مراتبالغنہ تھے تائمیں کے حساب سے آپ نے کہا کتی دیر ٹھہرنا ہے اب نیکس بیگ جو ہمارا ٹوپک ہوگا انشاءاللہ لام کو ستارٹ کریں گے اب یہاں تک کوئی سوال ہے تو کہلے